بسم اللہ الرحمن الرحیم عزق کا مسئلہ ایک طرف اب اللہ تعالیٰ اگر سورہ بقرف دیکھئے تو آپ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا ذمہ اٹھایا ہے زندگی کا موت کا صحت کا بیماری کا ہر چیز کا جو ذمہ جو کہ بنیادی طور پر ہم اٹھانا چاہتے ہیں عزت کا ذلت کا یہ سارے ذمہ جو ہیں یہ اللہ نے خود لے لیا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ سارے ذمہ اللہ کے ہیں تو پھر مجھے کہیں نہ کہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ میں جو زندگی میں پریشانیاں رکھتا ہوں وہ وہی ہیں جو کہ بنیادی طور پر بلکہ ہر طرح سے بنیاد سے بھی زیادہ بنیاد پر خدا نے اپنا ذمہ لے لیا یہاں پہ ایک علمی سوال ہے جو کہ میں نہیں جس پہ بحث کروں گا کہ اگر سب ذمہ اللہ کے ہیں تو پھر میرا ذمہ جو ہے کیا اس پہ نہیں بات کروں گا لیکن زیادہ تر جو آپ لوگوں کی طرف سے بھی سوال آتا ہے کالز آتی ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگ اپنے رزق کی فراوانی چاہتے ہیں اب یہ رزق کی فراوانی جو ہے یہ ایک ایسا شخص بھی چاہتا ہے جس کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے رزق کی فراوانی وہ بھی چاہتا ہے جو کہ عرب اور کھرپتی ہے دونوں کے درمیان میں ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی لٹک رہے ہوتے ہیں رزق میں برکت کیسے اس کے وظائف کیا کام کرتے ہیں کس حد تکائم کرتے ہیں کون سے زیادہ افضل ہیں کون سے زیادہ فضل لے کر آتے ہیں بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب ہے السلام علیکم صاحب خیریہ سے ہیں محب نبی طاہر بھائی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب خیریہ سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں جناب غلام حیدر ساکی بھائی سلام علیکم ساکی بھائی اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ مفتی زبیر بھائی ہوں گے انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے مفتی زبیر سے آپ ہی سے شروع کرتے ہیں حضور اکدس اگر بہت سے ذمہ جو ہیں وہ اللہ تعالی نے خود لے لیے اور اس پہ کوئی دورائی نہیں ہے کہ خدا نے جو ذمہ اٹھایا خدا تو ان کو بالکل اپنی خدائی کے مطابق ہی پورا کرے گا تو پھر ہم یہ جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں یا لوگوں سے کہتے ہیں کہ یوں دعا کیجئے رزق میرا بڑھ جائے اب رزق میں پہلے تو فرما دیجئے کیا چیز ہے یہ صرف کھانا پینہ ہے یا کچھ اور ہے اور کیا اس میں کوئی تبدیلی بہتری یا برکت بھی آ سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم امم آباد رزق سے مراد صرف و صرف کھانا پینہ نہیں ہے یہ ایک پارٹ ہے یہ ایک حصہ ہے رزق کے اندر تمام نعمتیں شامل ہیں رزق کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی عزت شہرت وقار صحت صندرستی علم یہ سب کے سب رزق کی اقسام ہیں اللہ رب العزت جس کو یہ سب نعمتیں عطا فرما دے گویا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اعلیٰ درجہ کا رزق عطا فرمایا اور رزق کے اضافے کے لیے خود قرآن کریم اور احادی سے تجربہ کے اندر کئی اسباب بیان کیے گئے آج کے آپ پروگرام میں رزق کے اضافے کشاجگی اور فراوانی سے متعلق یقیناً وضائف بیان کریں گے اور کرنا چاہیے لیکن میں اس وضائف سے پہلے ایک عمل ذکر کرتا ہوں ایک نہیں کئی احادی سے سیائے ستہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر تم تین چار کام کر لو تو تمہارے رزق کے اندر اللہ رب العزت اضافہ فرمائیں گے اب وہ کام کون سے ہے صلح رحمی یہ وہ کام ہے صلح رحمی رشتے ناتے چوڑنا محبتیں باتنا تعلقات منقطع نہ کرنا لوگوں کے حقوق ادا کرنا اپنے رشتہ داروں کے کام آنا اچھا اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق لوگوں سے تعلق جوڑنے سے ہے یہ جو تعلق جوڑنا ہے آپ حیران ہو کہ ہم عام پور پر اس کو سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ تعلق جوڑنا ایک حق کی بات ہے بزرگی کی بات ہے اچھی بات ہے نیکی کی بات ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ تعلقات جوڑنا اور صلح رحمی کا جو معاملہ ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے پیج پیچھے اچھا تذکرہ بھی ملتا ہے مرنے کے بعد لوگ اچھے نام سے بھی یاد کرتے ہیں یہ سب باتیں خود ترمیزی کی حدیث کے اندر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو صلح رحمی یہ آج آپ کے پروگرام سے اگر پیغام چلا جائے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے مالدار رشتہ دار کو سلام ہے غریب رشتہ دار سے کنی کترانہ ہے اللہ کسی کو مقام درجہ اور مرتبہ دے رہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے دور دراز کے رشتہ دار بھی قریبی بن جاتے ہیں چچا کے بیٹے ایک ازن بن جاتے ہیں اور اگر قریبی رشتہ دار ہو لیکن غربت ہو تو آپ نے ایک فرمایا صلح رحمی دوسرا کیا ایک تو صلح رحمی دوسرے نمبر پر جو چیز ہے جو کرنے کی بات ہے وہ ہے دعا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے دعا کا احتمام کرنا دو باتیں اور تیسرے نمبر پر جو کام ہے وہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے خود بیان فرمایا جو پانی کا جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے لیکن جو پانی ہے اللہ اس کو ہمیشہ معبود رکھتا ہے جانوروں اور انسانوں کی زندگی اس سے متعلق ہے تو انسان کو بھی نفع بخش ہونا چاہیے اس کی بارڈی کو ہمیشہ دوسروں کے لیے نفع پہنچانے کا ذریعہ بننا چاہیے اگر آپ لوگوں کے بچوں کے علم کی فکر کریں گے خدا آپ کے بچوں کو علم لوٹ آئے گا اگر آپ لوگوں کو عزت دیں گے اللہ آپ کو عزت دے گا اگر آپ بے روزگاروں کو روزگار پر لگائیں گے ان کی رفق کی فکر کریں گے تو یہی چیز لوٹ کر کے آئے گی اللہ آپ کے رفق میں زاہب بڑی اچھی بات کی برے ساتھ رہیے گا تین باتیں جو ہیں ایک تو صلح رحمی صلح رحمی سے مراد ہے کہ رشتہ داری تعلق ناتہ داری اس میں ہمسائی بھی شامل ہو سکتا ہے دوسری بات کہ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالی سے اور تیسی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو وجود ہے یہ لوگوں کے لیے نفع مند ہو لیکن اگر معاشرے کو دیکھیں تو کیا یہی لوگ کامیاب ہیں سب سے پہلے تو آپ نے سوال کیا تھا کہ رزق بہت اچھی وضاحت کی میں سوئے امتنوں جو سب سے عظیم رزق غالق کے کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ تو ایک توہید کی معرفت کا رزق ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا رزق ہے توہید کے فہم کا جو رزق ہے اور محبت اہل بیت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رزق عطا فرمایا ہے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی رزق نہیں ہوئی جہاں تک تعلق ہے رزق مال دنیا کے حوالے سے یہ ایسا بہت اچھی وضاحت کر دی ہونے رزق کے لیے دو چیزیں جو آپ نے کہیں ہیں حضرت امیر المومنی علیہ وآلہ وسلم نے دو قسم کے چہنے والوں کا حال بتاتے ہو فرمایا طالبان لا یشوان دو چہنے والے کبھی سیر نہیں ہوتے طالب العلم و طالب المال کبھی بھرتے نہیں ہیں طالب علم علم کا لالچی ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا جس طرح مولا امام جیسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے جتنا ہمیں چیزیں پتا چلتی ہیں اتنا ہمیں اپنی جہالت کا پتا چلتا ہے اس کا بھی ہمیں پتا نہیں تھا یہ بھی ہم نہیں جانتے تھے یعنی آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ پردے ہٹتے جا رہے ہیں لیکن کمال جو ہے اہل بیت کا مولا اللہ علیہ السلام کے علم کے کمال اللہ کوشف القطع علمات جاتو یقین آپ کا فرمان اگر کنات کے سارے پردے اٹھا دیا جائے نا تو علی مارفت کے اس منزل پر فیض ہے اس میں زہرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا یہ ان کے علم کے کمال ہے دوسرا رزق جو ہے دنیا کے رزق کے حوالے سے اس کا بھی پیٹ برتا اس کا بھی پیٹ نہیں برتا جیسے عرب خرب ہو گیا پھر وہی ہے یعنی انسان کو سوچ چاہیے کھانی تو ایک روٹی ہے اگر انسان صبر و شکر سے کام ہے اچھا یہ بھی اللہ نصیب کرے تو تو وہ بھی حضر موزدہ اب میں چاند چیزوں جارز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ساتھ رزق کے لیے یہ شرط ہے تو اپنی جگہ پر لیکن اللہ صلی اللہ علیہ السلام سب سے پہلے کچھ کرنا بھی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت ایک نوجوان آیا فقیر تھا کہا مالا دعا کیجئے کہا کرتے کیوں کہا کچھ نہیں کرتا کہا میں تیرے لیے دعا نہیں کرتا کہا فرزند رسول ملے دعا نہیں فرمائیں گے کہا جاؤ پہلے کچھ کرو گے تو پھر دعا بھی ہوگی تو سب سے پہلی بات تو یہ یہ جتنی شرعت میرے باہرے بیان فرمائی ہیں یہ بعد میں ہیں پہلے انسان کوشش تو کرے عمل کرنے عمل تو کرے اب عمل کے جب اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان بھی ہے وہ کچھ حرکت انسان کی برکت خدا کی طرف سے ہے تو یہ چیزیں لیکن جو احمال بتائے گئے ہیں اب اس میں بھی وظائف جو ہزار مرد پر پڑھو سو مرد پر پڑھو فلامہ کیا خدا تو کن فا یکون کا مالک ہے وہ اتنی دفعہ یہ وظائف اتنے بار پھر یہ نہیں یہ کہا جاتے کہ اس طریقے کو بھی آسان نہ سمجھ لے کہ بس تصمیر لے کے بیٹھا رہے رسک نازل ہوگا توقع کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے اللہ کا کافیت بالکل کافی ہے اور یہ بھی کہ خدا تمہیں بغیر حساب نے اس کتاب فرمائے گا توقع کے معنی ہے جا کر دکان کھولو تو صحیح بیٹھو حال چلا کی بیچ تو ڈالو اس کے بعد تمہارا کام ختم اب اللہ بھی وروسہ کر لو میں کسان اور دکاندار کی مثال دیتا ہوں اس سے بڑا متوقع کوئی نظر نہیں آتا تو یقینا لیکن احمال کے حوالے سے حکم ہے کہ اپنی خواتین کو سورہ واقعہ ہر روز رات کو پڑھنے کی تلقین کرو سورہ واقعہ سورہ واقعہ تمہارے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس تنظل الرزق کا بس صدقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رزق کے حوالے سے فرمایا کیا صدقہ دے کے رزق نازل کرو صدقہ رزق کم نہیں کرتا امام جعف صدق علیہ السلام نے بھی یہی جواب دے کسی نے کہہ دے مولا میں تو خود فقیر ہوں میں صدقہ کہاں سے ہوتا آپ مسکرہ کے فرماتے ہیں کہ شاید تم صدقہ سے یہی سمجھتی ہو کہ یہ روٹی پانی گندم چاول یہی فرمایا نہیں ایک دکھی انسان کے غم کو غلط کرنے کے لیے تمہارا مسکرہ دینا اس کے غم کو غلط کر دینا یہ بھی صدقہ ہے کسی دکھی اور پرشان حال کی پرشانی یہ بھی صدقہ ہے ایک صحابی تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کئی صحابی بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی باہر بزار میں تھا وہ صحابی جو تھا وہ بڑی تگو دو کر رہا تھا یہ جو لفظ ہے یہ تگو دو ہے وہ تگو دو کر رہا تھا تو صحابہ نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح بزار میں حلقان نہ کر رہا ہوتا تگو دو نہ کر رہا ہوتا عبادت کر رہا ہوتا اللہ کے رسول کا جملہ کیا تھا کہا اگر یہ اس لیے تگو دو کر رہا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانا پڑے یا اس لیے تگو دو کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکے دونوں صورتوں میں تم سے بہتر ہے اب رزق بتائیے کیا ہوتا ہے میں گزارش یہ ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ خیر الناس مائیان فاؤ الناس تم میں سے بہتر ہو ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے اس کو سرہ کھولیے گا باتو تم میں سے بہتر ہو ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے اللہ کی مخلوق کے لیے جو بہتر ہے وہ بہتر ہے اس لیے آقا علیہ السلام نے دوسری مقام بار فرمایا الخلق و ایالاللہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر آپ بہترین سلوک کرتے ہو تو اس کا عجر کرنا ہے آقا علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تم باہر گھر سے باہر رشتہ داروں سے الہدہ تم صدقہ کرو گے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہوگا اگر وہی خرچ تم رشتہ داروں پہ آئیزہ آقا علیہ اپنے گھر والوں پہ کرو گے تو تمہیں دو صدقات کا ثواب ہوگا ایک تمہیں صدقے کا ہوگا ایک تمہیں گھر والوں پہ خرچ کرنے کا ہوگا تو اس لیے صلح رحمی کے ساتھ جوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر دراز ہو جائے میرا رزق اس کے اندر غصات آ جائے تو وہ کیا کرے وہ صلح رحمی کرے اس کا مطلب ہے صلح رحمی کے ساتھ رزق بھی جڑا ہوا ہے آپ کی عمر کی اضافت بھی جڑی ہوئی ہے اور جناب سیدنا علیہ المعتضاء شرح خدا مولا کائنات کررم اللہ وجہہ الكریم ارشاد فرماتے ہیں جب تم آپ نے آپ کو یہ سمجھو کہ میرے پاس فقر آ گیا ہے تندستی ہو گئی ہے تو تم اللہ کے ساتھ سودا کرو تم اللہ کے ساتھ سودا کرو اللہ کے ساتھ تم بزنس کرو اللہ کے ساتھ تم کاروبار کرو وہ کاروبار کیا ہے کہ تم صدقہ کرو گے تو تمہیں بے حساب اللہ پاک عطا کر دے گا جس طرح قرآن کے اندر کہا کہ اس دانے کی مثال ہے کہ انگر تم بودھو تو وہ اسے سات بالیوں وہ سات سودانیوں تو اللہ پاک اس کو بھی مزید بڑھا ہے بے حساب کا اب ہم کیا کہتے ہیں کہ میں اتنی تصویر کروں تو مجھے اتنے پیسے آجیں بلکہ رب یہ کہتا ہے کہ تم اس کے رستے کے اندر خرچ کرو تم صلح رحمی کرو تمہارے رزق کے اندر برکت دی جائے گی تو رزق کے اندر برکت جو ہے وہ اس انداز سے آتی ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے صلح رحمی کی جائے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیا جائے اکیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کسی کی مشکل کو آسان کرتا ہے دنیا کے اندر کسی کو کھانا کھلیتا ہے کسی کو اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے اللہ پاک قیامت والے دن ماف کروں وہ قیامت والے دن رب اس کو ماف کرے گا تو قیامت والے دن جو مافی چاہتا ہے جو آسانی چاہتا ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں کو آسانی 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 ہے خدا کی قسم صاحب کیا بات کی ہے صلح رحمی صدقہ ساکی بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صدقہ دے کے اپنے مال کو کم کر لے وہ آ کے کہاں سے مجھ سے لے حوزے کوسر پر مجھ سے مانگ لے اب یہاں پہ دو گیرنٹیز کر دی میرے نبی نے ایک تو دینے والا جو ہے وہ حوزے کوسر پر میرے رسول کے ساتھ ہوگا یہ گیرنٹی ہو گئی اور دینا جو ہے یہ رزق کو بڑھا دیتا ہے صدقے کا کچھ مجھے ڈیفائن کیجئے گا صدقہ کس چیز کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ شاہ سب اگر دیکھا جائے تو صدقہ انسان کے جسم و مال کا اور صدقہ ایک ایسی ایک نعمت کا نام ہے کہ جو انسان اللہ پاک کے گزاری کے طور پر بھی عطا کرتا ہے یہ آپ کا رزق کیسے بڑھا دیتا ہے یہ ہمارا رزق کیسے بڑھاتا ہے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا جو رزق ہے اللہ کے حضور دعا کریں کہ وہ مجھے ایک ہی دفعہ مل جائے کیونکہ کلیل ہے کم ہے تو آپ نے دعا کی سارا رزق اسے عطا کر دیا اس نے اگلے دن وہ مال سارا کٹھا کر کے غریبوں یتیم مسکینوں میں تقسیم کر دیا اللہ پاک اس بندے کی یادہ اتنی پسند آئی کچھ وقت گزرا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے گزر ہوا دیکھا تو میلا لگا ہے لوگوں کی ریل پیل ہے تو بارگاہ خداوندی میارس کی مولا کہ اس بندے کے رزق میں تو چند ہی مال تھا لیکن وہاں تو میلا لگا یہی آپ نے ہی مجھے بتایا تھا اور اس کے ہاں ریل پیل ہے تو ریل پیل لگی ہے اس کا معاملہ اور ماجرہ کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں جب کوئی ایک گناہ عطا کرتا ہے تو میں رب اس پر دس گناہ رحمت کی انوار و تجلیات کی بارش فرماتا ہوں اور جب کوئی میرے رستے میں خیرات کرتا ہے تو میں صرف بارش نہیں فرماتا بلکہ میں اس ایک عمل کی برکت سے اس کی زندگی کی کمیاں کتاہیاں غلطیاں اور جتنی پریشانیاں وہ بھی معاف کرتا ہوں اور بدلے میں جزائے خیر عطا کرتا ہوں وقفے پہ جاؤں گا واپس آؤں گا کیا بات خوبصورت خدا کی قسم جی نہیں کر رہا کہ بات کو ختم کیا جائے یہ جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائی ہے یقین کیجئے کہ یہ دینا جو ہے اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ اس کے قول کو اس کی زبان کو اپنی زبان کیسے بنا لیتا ہے واپس آئیے عرض کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور جیسے میں ذکر کر رہا تھا روایت کے اندر ہے یہ بات کیا روایت کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کوہی طور پر باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے لمبی باتیں اس کو مختصر کر رہا ہوں کہا کہ اچھا کسی سے جا کے مانگو لوگوں سے جب جو ہے لاکھ جا کے مانگا تو اللہ کے نام پہ وہ نہیں دے سکے ایک فقیر راستے میں وہ جو کوہی طور کو چڑھنے کا راستہ ہے وہ تقریباً میرے خیال میں کوئی بتر گھنٹے کی ہائیکنگ ہے اور وہ تقریباً تقریباً نوے کے ذاویے پہ چڑھنا ہے ایک عام آدمی نہیں چڑھ سکتا وہاں پہ راستے میں جو بزرگ بیٹھے تھے اس کو کہا کہ خدا نے مانگا ہے گوشت مانگا ہے گوشت مانگا ہے تو اس نے کہا کہ یہاں کا لے جاؤ پھر یہاں کا لے جاؤ پھر یہاں کا لے جاؤ کہا کہ کیوں دے رہے اس نے کہا پتہ نہیں رب تعالیٰ کو کونسا والے حصہ میرے گوشت کا پسند آئے اب وہ شخص جب دعا کرتا تھا تو خدا کہتا ہے میں اس کی دعا کو اس نے دیا تو کچھ نہیں کاٹ کے لیکن اس کی اس نیت پہ رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دینے والا ہے میں اس کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہوں کیسے رد کر سکتا ہوں زبیر بھئی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے اللہ رزق کو بڑھاتا ہے وظائف کریں فلاں فلاں کریں یہ پڑھیں تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ خود باہر نہیں نکلے گا محنت نہیں کرے گا پھر یہاں پہ یہ بات تضاد نہیں لگتی نہیں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ قصب کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے لیکن رزق کا جو نتیجہ ہے یعنی اس قصب کے نتیجے میں کامائی کے نتیجے میں محنت جدجود اور مشقت کے نتیجے میں آپ کو رزق مل جائے گا یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے چنانچہ آپ دیکھیں ایک شخص ہے جو باقاعدہ محنت کرنے کے لیے صبح نکلتا ہے اور دکان کھولتا ہے شام تک اس کو اس کا مطلوبہ رزق نہیں ملتا اب قصب محنت اور جدجود اس نے کی ہے لیکن رزق اس کو نہیں ملا بعض افراد ایسے ہیں جو اس طرح کی محنت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا برما دیتے ہیں گھر سے باہر نکلا کسی نے لاکر پہ پہ اور حدیعہ پہ کر دیا پتہ یہ چلا بندہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اور میرے ذمہ آرڈر حکم کی تعمیر یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کریں گے باقی رزق دینے یا نہ دینے کا فیصلہ اللہ آسمان اگر زبیر بھائی تعلق رزق کا محنت سے لگا لوں تو ہم جتنی اپنی مشاہدے میں دیکھتے ہیں مزدور بچارہ جو ہے وہ تنگ دستی میں رہتا ہے جو بنیادی طور پر محنت نہیں کرتا اس کا رزق جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ دراصل رزق بقدر تقدیر اللہ کی قدرت اللہ کے فیصلے اللہ کی مشیط کے مطابق ہوگا لیکن آپ کو اور مجھے اس اللہ کی تقدیر کو سامنے رکھ کر کہ خاموش ہو کر کہ بیٹھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ مجھے اور آپ کو آرڈر ہے کہ ہم نے محنت بارال کرنی ہے ساتھ پی ساتھ میں بلال بھئی ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں فجر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھیں اگر ستر مرتبہ بھی نہ پڑھیں تب بھی سورہ شورہ آیت نمبر انیس اللہ لطیفم بعبادی جرزق مئی شاہ وہوالقفیش العزیز یہ سورہ یہ آیت کا حصہ رزق میں کشاتگی کا ذریعہ سورہ تارق فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں آخر میں یہ بات میں میں ضرور ذکر کروں سورہ واقعہ کے بارے میں خود حدیث کے اندر آیا من قرآ سورة الواقعہ فی کلی لیلتن یعنی جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اس کو کبھی فاقعہ نہیں پہنچے گا اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اپنی بیسیوں کو ہر روز رات کو یہ سورت پڑھنے کی تلاوت کرنے کا باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جو بندہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کے احتمام کرے اللہ اس کو سورہ رحمان والا بنا دے گا واہ 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 کیا خوبصورت بات گئے جو سورہ رحمان کلیمتیں وہ بل جائیں گے واہ 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 حضور اکدس جب ہم ڈاکٹس صاحب رزق کی فراوانی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس میں کہیں یہ معاملہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں دیکھیں خداوند مطالع نے ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے برکتِ رزق کی دعا مانگنی چاہیے وہ صدقی نہیں برکت کی کسرت کی نہیں برکت کی اس لیے کہ برکت والا تھوڑا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور بے برکتہ بہت زیادہ بھی بے برکتہ کسرت والا بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ایک چیز کیا بات دوسری بات ہے جس طرح رسول علی علیہ السلام نے ہم لاغم فرمانایا کہ کناعات جو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا تیسری بات تیسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ خدا نے کسی نے پوچھا کہ مولا جب رزق دینا ہی خدا نے ہے پھر یہ دعا کس لیے تو فرمایا ہو سکتا ہے اس نے دینا ہی دعا کی وجہ سے ہو اچھا دعا رزق نہیں ہو سکتا اس نے مشروطی دعا سے کیا ہو کہ یہ مانگے گا تو دوں گا رزق ہے وہ بھی لیکن اس کے ساتھ مشروط کیا ہو اب دعا کے حوالے سے ایک تو خدا نے حکم دیا ہے اطاعت حکملہ ہی واجب ہے لیکن آگے پھر صورتحال دعاوں کی بھی مختلف قسمیں آ جاتی ہیں کبھی تو بن مانگی انسان کو مل جاتا ہے اور کبھی دعایں مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے قبول نہیں ہوتی تو یہاں حضرت امام الزین علیہ السلام نے بڑے مقصر انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں دعاوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر دعایں مانگ مانگ کے تھک جا اور تمہاری دعا قبول نہ ہو تو خدا کا شکر ادا کرو جہاں مولا علیہ السلام کا فرمان بھی پورڈ کرتا جب آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ کی قیفیت پر کیا ہوتی ہے فرمایا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ مانگنے میں میری مرضی ہے نہ دینے میں میرے مالک کی مرضی ہے امام سجاد فرماتے ہیں کہ کبھی تمہاری دعایں قبول نہیں ہوتی نہ تو شکر ادا کیا کر کیوں فرمایا تمہارا اکل ہوتا بچہ تم سے آگ کانگارہ مانگے ماں باپ نہیں دیں گے وہ چیخے چلائے روئے پریٹے نہیں دیں گے کیوں اس لیے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ بھی انگارہ آگیا تو جل جائے گا اسے انکسان پہنچائے گا اس کو علم نہیں ہے اور اگر وہ دیل دل لوگ ہیں گے وہ تو بچہ تھا تم پاگل تھے کہا کبھی انسان ایک ایسی چیز مانگتا ہے اگر انسان کو مل جائے تو اس کی تباہی و بربادی کا باعث بن جاتی ہے اللہ اس کے محروم رکھ کے اس پر احسان فرماتا ہے اس لیے شکر ادا کیا کہ وہ قبول نہ ہو تو دوسری بات یہ قبول ہوتی ہے لیکن بڑی دیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیلِ خدا ہے سو سال کے قریب سو سال نوے سال تک دعائیں مانگتا ہے تب خدا نے اولاد اطا فرمائی حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں یہی اطا فرمائے فرمایا وہ اس لیے کہ خدا کو کبھی اپنے بندے کے مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے اللہ کہتا ہے یہ مانگتا رہے اور میں سنتا رہوں اور کبھی بند مانگیتا کرتا ہے ادھر زبان سے لفظ نکلتا ہے اور فورا پوری ہو جاتی ہے تو لہٰذا بات یہ ہے کہ دعاؤں کی قیفیت جی وہ بھی ہے لیکن ان تمام دعاؤں کے ساتھ جو شرط اولین ہے وہ لکمہ حلال ہے لکمہ حرام جو ہے آپ کو چالیس دنوں تک دعاؤں کی مقبولیت سے محروم کر دے گا یہاں کوئی معافی اگر ہو سکتی ہے تو اس کی دعا بتائیے گا کہ معافی کیسے ہو سکتی ہے اس کی معافی جو سرکار نے یہ فرمایا کہ جس گوشت کی پرورش حرام سے ہوئی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جب رسول اللہ نے کٹیگوریکل یہ کہہ دیا تو کہ حرام حرام ہی ہے اس لیے کہ یہ بات جو قبلہ فرما دی امام جین العابدین کے حوالے سی ہے کہ وہ دو بزرگ جو ہے وہ ملے تو انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں کہ جب مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حال ہمارے گلے کے کتوں کا ہے کہ جب مل جائے تو وہ شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں انہوں نے کہا مل جائے تو ہم اللہ پاک کی رستے کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں جب مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں اور نہ ملے تو اس کا شکر بجاہ لاتے ہیں رک جائیے قرآن کا حق اس بات کو ذرا بدا لے 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 جب مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں جب نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور اس جملے پہ اگر آپ قرآن کی نصف ساتھ ملیں تو پھر آپ کو پڑھتا چلے گا کہ مولا کے بیٹے ہی کہا کیا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم موساتیں آتا کر دیں گے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ شاید یہ مال کی موسات ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ شکر کرنے والے ہیں تو کائنات کے سب سے بڑے گھنی تو آپ ہیں جو آپ نے کسی ایک سامنے دست سوال پھیلایا ہی نہیں ہے اور مالی کی یہ جانتا ہے اور پھر زبان کے اندر وہ تاثیر رکھ دی جاتی ہے کہ آدمی جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر بے پناہ حطا کرتا ہے کیونکہ اس کو شکر ادا کرنے والا پسند ہے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں سیدن علی المرتضی شریف خدا مولا کائنات ہی اس کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے میں نے سماعت کی ایک شخص آیا وہ غلام تھا اور اس نے معاہدہ کیا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں تو میرے پاس ہیتنے پیسے نہیں ہیں تو معاہدہ میں پیسے کیسے ادا کروں تو میرے مولا نے کہا کہ میں تم ملے جملے وہ نہ سکھاؤں جو رسول اللہ نے مجھے سکھا ہے اور وہ جملے اگر آپ پڑھ لیں تو خدا کی عزت کی قسم ہے یہ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ جو شخص یہ پڑھتا ہے خدا کی قسم اللہ تو اس کو غنی کر دیتا ہے جب آدمی یہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو غنا کی دولت بھی عطا کرتا ہے اللہ پاک اس کو بے حساب عطا بھی کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو توقل کی دولت بھی عطا کرتا ہے توقل کا ایک معنی ہم کہتے ہیں جناب جو شخص دکان کھولی ہے کام کیا ہے یہ ہے عالمِ اسباب حضرت عالمِ اسباب جناب عیسیٰ علیہ السلام منار پہ اتریں گے کہ سیڑھی لگا ہو حضور اسمان تو تو آگیا جو پوڑی منگ دے پہ ہو آپ کہیں گے وہ عالمِ اسباب نہیں تھا یہ عالمِ اسباب ہے اس کے لئے مجھے سبب اختیار کرنا پڑے گا کیا بات توقل کا معنی ہے تمام اسباب کو اختیار کر کے نتائج کو اللہ کی بارگاہ کے اندر چھوڑ دینا یہ توقل ہے میں نے جو I love you کہا تھا بالکل صحیح جملہ کہا تھا حضور اکدس یہ فرمائیے کہ عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ جو شخص بالکل نمازی نہیں ہے روزہ دار نہیں ہے عمومی طور پر میں کسی کے بارے میں دل کے حال تو نہیں جانتا لیکن دیکھنے میں آیا اللہ کا نظام یہاں پہ کیسے سمجھے وہ شخص جس کے پاس کہ کم ہے اور وہ طاہر بھی ہے وہ حلال بھی کہتا ہے پھر اس بات کو وہ جسٹیفائے کیسے کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے سوال شاہ صاحب آپ کا بہت قیمتی ہے کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتی سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوا اور دوسرا شروع ہوتی جھومپڑیوں میرا ساری زندگی غربت میں گزارتا رہا شاہ صاحب حقیقت میں اللہ پاک کی تقسیم کا جو انداز سخن ہے وہ بہت نرالہ ہے اور وہ بہت عجیب طرح ہے کہ اللہ پاک کی جو تقسیم کا انداز ہے وہ اس کی شان قدرت میں کس بندے کو کتنا عطا کر کے اس کا کیسے امتحان لینا ہے یہ اس کا انداز مال امتحان ہے جی مال بے شک امتحان اور پھر اس کا امتحان کیسے لیتا ہے اللہ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کسی کو اتنا مال دے کہ پھر ساتھ بادشاہت بھی دیتا ہے پھر اسے بادشاہت بھی لیتا ہے اسے جنت بنانے کی توفیق دینے کے بعد پھر اسے وہ ازمائش بھی دیتا ہے ازمائش دینے کے بعد جانے کی توفیق نہیں دیتا ہے واپس کھینچ لیتا ہے اور کسی کو فقر دینے کے بعد بادشاہت ایسی عطا کرتی ہے ایسی عطا کرتا ہے کہ قیامت کے دن تک اس کی بادشاہت کے چرچے کائنات میں زندہ رہتی ہے یہ مالک کی تقسیم کا انداز ہے ایک بندے کو عطا کرتا ہے دے دیتا ہے پھر دی رکھتا ہے اور کئیوں کو دیتا ہے تو واپس لے لیتا ہے کئیوں سے لیتا ہے پھر بعد میں عطا کرتا ہے تو اللہ پاک کا نظام قدرت یہ ہے کہ اس کے دینے میں بھی ازمائش ہے اس کے لینے میں بھی ازمائش ہے کیونکہ اصل مقصد ہے وما خلقت الجن اول انساء اللہ لیابدون اور صحابہ کی اور اہل بیعت کی زندگی ہمیں یہی پیغامی میں واپس لاتوں وقفے سے پھر جب جمعہ مولا فرماتے ہیں سیدنا علیہ مرتضیر آپ دے کے بھی ازمائتہ لے کے بھی ازمائتہ وہ کیسے اب یہ جمعہ میں صرف ایک لمحے کے لیے کہنا جب بریک اگر تائم پہلے کہہ دوں جب لے کے بھی ازمائتہ ہے جو مسیبت جو ازمائش تمہیں آئے اور وہ تمہیں اللہ کا قرب دے دے یہ تم پہ اللہ کا فضل ہے اگر ازمائش آئے اور اس ازمائش سے تم اللہ سے دور ہو جو تو وہ عذاب جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبیر بھائی آپ کی توجہ دلوانا میں اس طرف وہ حضرت ابو بکر شبلی جو ہیں وہ گوفنر تھے ایران کے اندر فارس میں گوفنر تھے لیکن جب انہوں نے اللہ کی راہ میں جانا شروع کیا تو اپنے مرشد سے کہتے ہیں کہ کیسے کروں گا مجھے بھی سکھائی ہے انہوں نے کہا گوفنری چھوڑ انہوں نے کہا بھی چھوڑ دی پھر کئی سال انہوں نے وہاں پہ خدمت کی مدرسے کی ریڈیاں لگائیں جو کچھ بھی کیا آخری وقت میں جب ان کو مرشد نے کہا کہ اب تجھے سب کچھ مل گیا تو ان کا جملہ یہ تھا انہوں نے ان کا سب سے زیادہ برا انسان اس کا اعنات میں کون ہے انہوں نے کہا میں نے پندرہ سال اٹھارہ سال کی منت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھ سے زیادہ نکمہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے مرشد کہتے ہیں کہ اب تو صحیح مقام پہ پہنچے یہ جب مال ہو اور حب رب کے لیے ہم اپنے مال کو چھوڑ دیں اور اس کو کیا کہیے گا نعمت کا ہم نے زیان تو نہیں کیا دیکھیں اگر حب رب اور اللہ رب العزت کی محبت میں آپ نے مال کو چھوڑ دیا تو اس سے بڑی اور کیا قربانی ہو سکتی نعمت نعمت جی جان کی قربانی اور مال کی قربانی یعظیم الشان قربانیاں ہیں اور قسمت والوں کو یہ درچہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنے دربار میں خبول کر لے وہ بادشاہ ذات ہے اصل میں وہ دراصل کسی سے خدمت لے لے اس کا احسان ہوتا ہے نوکر کا کوئی احسان نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر خدمت کر رہا ہے بلکہ بادشاہ کا احسان ہے اس نے اپنے دربار میں آنے کا موقع عطا کیا کیا بات ہے آپ کا پیسہ آپ کی جان آپ کا مال آپ کا وقت میری جان مال وقت اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت مندی کیا اور کیا بات ہو سکتی ہے کیا بات ہے میں مرغرام کو ناقص سمجھوں گا بلال بھائی اگر دو تین اشارے ضرور نہ پیس کیے جائیں بسم اللہ بات تو یہ کہ ہم نے اب تک کی گفتگو کے اندر رزق میں اضافے کے اسباب سے متعلق صلح رحمی کو ذکر کیا دعا کا ذکر کیا نفع بخش وجود کا تذکرہ کیا بلکل یہ سارے کے سارے کام ہونے چاہیے وضائف کا تذکرہ کیا یہ ہونا چاہیے بلکل لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن کریم کے اندر اگر آپ اور کریں سورہ نوح آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ اگر آپ نے استغفار کرو ہوگا کیا پہلا کام تو یہ کہ اللہ گناہ ماف کرے گا آسمان سے مصلہ دھار بارشے بڑھیں گی اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے استغفار کے نتیجے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائیں گے یہ جو مال کے اندر رزق میں جو اضافہ ہے یہ بھی استغفار کے ذریعے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ملے گا اور اسی طریقے سے ملالوئی ایک اور بات یہ بھی ہے اگر ہم تقویٰ اختیار کریں تو تقویٰ کے اختیار کرنے کے بارے میں بھی سورہ طلاق کی آیت نمبر دو کے اندر اللہ رب العزت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو اللہ کا خوف خشیت خداوندی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ کشادگی پیدا کرتے ہیں تمام تنگیوں سے آسانی پیدا کرتے ہیں یہ جملہ بڑا عجیب ہے ایسی جگہ سے اللہ رب کتا کرتے ہیں جہاں انسان کا بھومان بھی نہیں جاتا یہ جو پرتے غیب سے رب کم بولتے ہیں یہ اسی وقت ہے جب خالق کے ساتھ آپ کا تعلق درست ہو جو خالق کے ساتھ تعلق کو درست کر لیتا ہے اللہ مخروب کے ساتھ اس کے تعلقات کو درست کروا لیتا ہے اور تیسری اہم بات سورہ بقرہ آیت نمبر 276 کے اندر اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الریبہ ویربی صداقات سود کو اللہ مٹھائے گا اور صدقے کو اللہ رزق میں اضافے کا ذریعہ بنائے گا صدقے سے رزق میں بڑھوتری اضافہ کچھ آج کی فراوانی لازمی ہوتی ہے میں یہاں پہ یہ سمجھ سکتا ہوں جو بیر بھائی کہ جب تک صدقہ نہیں دیا جائے گا سود نہیں ختم ہو سکتا جب تک صدقات کا نظام نہیں ہوگا سود کا نظام ختم نہیں ہو سکتا ملکل یہ بات ہے آپ کو صدقات کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے سودی سسٹم کو ختم کرنا ہوگا اور رزق میں اضافے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ صدقے کا اعتمام کریں لیکن ہمارے ہر لوگوں کے دماغوں میں یہ آتا ہے صدقہ تو وہ کہے جو مالدار ہے حالانکہ اللہ کے ہاں کاؤنٹیٹی اور کسرت کا اعتبار نہیں ہے پرسنٹیج کا اعتبار ہے اگر کوئی سو میں سے ایک رویہ بھی صدقہ کرتا اس کو اتنا ہی عجر ملے گا جیسے لاکھ میں سے کوئی عذاب زبیر بھائی میں اکثر ایکسائٹمنٹ میں کہتا ہوں کہ آئی لاب یو لیکن اس دفعہ میں آنسووں کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں زبیر بھائی آئی لاب یو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے ہماری علماء اکرام کو سلامت رکھے کیا خوبصورت بات کرتے ہیں حضور اکدس ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خرچ زیادہ نہیں کرنا چاہیے کفائت کرنی چاہیے اور اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ اگر دو خجوریں ہیں میری ماں سیدہ عائشہ کے پاس تو وہ خجوریں بھی دے رہی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر وسال ہوتا ہے آپ کے گھر سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے سوائے ساتھ یا آٹھ تلواروں کے اب ساری زندگی آپ نے زکاعتی نہیں دی کیونکہ مالی نہیں تھا اب یہاں پہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا نا کہ خیبر ہو گیا اور اتنا مال آ گیا بہرین آ گیا مصر آ گیا اتنا مال آ گیا آپ نے تو رکھا ہی کچھ نہیں دیکھیں بات زخیرہ اندوزی ایک اور چیز ہے مال پروری اور چیز ہے ضرورت سے زیادہ رہ خدا میں دیناکہ انسان خود محتاج ہو جائے اس کے بارے میں ہدایات موجود ہیں کہ کل آپ خود ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ اتنا خیار رکھیں لیکن بات وہی آ رہی ہے جب خدا سے سعودہ کر رہے ہیں تو پھر تو سب کچھ اٹھا کے سامنے رکھ دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کسی سے ایک دینار کرز لیتے ہیں کرز لے کے آ رہے ہیں سامنے ابو صاحبی کا نام اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے وہ گھر سے باہر نکلے میں کہا اس گرمی میں اس دوپ میں کیوں کہا بس رہنے دیں مولانا پوچھئے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح جب مجبور کیا تو کہا کہ بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی تھی تو کرز لے کے آیا ہوں نہیں کرز کیا کرز دینے کو بھی تیار نہیں ہے اب مولانا علیہ السلام نے سوچا کہ ایک طرف مجھے ضرورت ہے میں خود کرز لے کے آ رہوں ایک طرف یہ شخص ہے فرمایا یہ تم لے لو کرز لے کر آگے دے دیا تو یہ چیزیں مجھے ایک واقعہ یہاں آگیا ہمارے ایک عیتالعوزبہ سید ابو الحسن اسفحانی مرہم ہوا کرتے تھے بہت بڑی حیستی تھی تو جب ان کا وقت وصال آیا تو بہت سے لوگ تھے جن سے انہوں نے کرز لیا ہوا تھا ایک تاجر تھا جس سے بڑا کرز درنے لے کے لوگوں میں تقسیم کی وہ بھی ساہم نے اب آنکھیں کھل رہی ہیں بند ہو رہی ہیں کھل رہی ہیں بند ہو رہی ہیں اس کو مخاطب کر کہتے ہیں فلان تاجر کو جس سے بہت ادھار لیا تم یہی سوچ رہی ہوگے کہ میں تو اب مرنے والا ہوں تیرا کرز کون ادا کرے گا کیسے ہوگا لیکن کہا تجھے پتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں کہتے ہیں حضور مجھے تو نہیں پتا کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا یعنی سب سے پرسندیدہ چیز اچھا یہاں پھر سبی آگا صاحب نے کہہ دیا ایک واقعہ میں نے لکھا ہے سایسری محمد شرازی مروم کے حوالے سے کہ ایک خاتون تھی بڑی وجیب قسم کی اس کا بیٹا بڑا نیک پارسہ اور بہو اس سے کہیں نیک پارسہ اب بہو رسکے حلال کی وجہ سے حقائق کو دیکھتی اتفاق سے سانس اس کی مرگی جا اس کا جنازہ جا رہا تھا وہ دیکھ کے جنازہ دیکھ ہنس رہی ہے شہر اس کا لڑ پڑا توی شرم نے تھی میری ماں مر گئی ہے اس کے جنازے جا رہا تو ہنس رہی ہے کہتی ہنس میں کسی اور وجہ سے رہی ہوں مجھے لگتا ہے تیری ماں کو اتنی نیک نہیں تھی کہ کیا ہوا کہ تیری ماں کے جنازے کے آگے آگے ایک فرشتہ ایک چھڑی لے کر اس کو پر پرانا جوتہ لٹکا کے چارہ ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہا ہے اس مرنے والی نے رہے خدا میں یہی پرانا جوتہ دیا تھا جو اس نے دیا ہے وہی آگے جا رہا ہے کوئی اچھی چیز دیتا تو اچھی چیز بیٹا جو دو کے وہی آگے جائے گا جو دیا ہے وہی آپ کا ہے اگر اچھے چیزیں دو آخرت میں چاہتے ہو تو اچھی چیز رہے خدا میں دو یہ لانتنالو البرہتا تنمی محمد حبون ہے ہم پرانے کپنے اٹھا کے دیتے ہیں پسندیدہ چیز کو اللہ کے رستے میں قربان کرنا جب آدمی پسندیدہ چیز قربان کرتا ہے تو اس کا انام اللہ کی رضا ہے اور خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ کہتا اب تو نے تو اپنی پسند مجھے دے دی اب میری پسند تیری بتا تو کیا لینا چاہتا ہے تو پھر وہ سارا کو جب لٹاتے ہیں تو بات بنتی کیا ہے وہ میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ایک سو چودہ دفعہ سورہ کوثر پڑھیں یہ رسول اللہ کی آل کی بھی محبت اس میں ہے یہ رسول اللہ کی قربانیاں کا ذکر بھی اس میں ہے اس کے اندر عوض کوثر بھی اس میں ہے کائنات کی خیرات بھی اس میں ہے عظمتیں بھی ہیں رفاتیں بھی ہیں جو چاہتا ہے کہ لوگ مجھے حسد نہ کریں جو چاہتا ہے مجھے علم کی فراوانی ہو جو کہتا ہے مجھے مال کی فراوانی ہو جو چاہتا ہے میرے پاس عزت کی فراوانی ہو جو کہتا ہے کائنات کی عزتِ رفعتِ بلندیاں ترقییاں کامیامیاں قبرانیاں شادمانیاں مجھے مل جائیں وہ اِنَّا عَتْوَيْنَا قَلْ قَوْسَر ایک سو چودہ مطبع پڑھ لیں اللہ کی عزت کی قسم رب اسے عطا بھی کرے گا اور سب سے بڑی بات پتا کیا ہے کہ حوضِ قوصر پر لوگ کہتا ہے رسول اللہ کھڑے ہوں گے رسول اللہ کے ساتھ مولا علی کھڑے ہوں گے مولا علی کے پاس حسن پاک حسین پاک کھڑے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی آل کی محبت بھی وہاں پہ ملے گی اور نبی کی آل کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص نے حسن پاک سے مانگا کہ مجھے کچھ دیا جائے تو آپ نے سوننے کا سکہ اس کو دیا اس نے دیکھا اور مولا حسن کی پاک چہر مبارک کی طرح ان کا حسن پاک مینی نہیں لینا ان کا کیا یہ مینہ ہے یہ پرانا ہے تو آپ نے فرمایا تو نے مانگی تو خیرات دی تو میں نے خیرات دی تو میلہ نہیں لیتا اس نے کہا میں نے آپ کے سامنے اپنی عزت بیچی ہے ہائے 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 ہاتھ پھیلایا ہے تو مولا نے اس کو نیا دیا اب مراد یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو جب رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے دامنے مراد کو پھیلائے گا تو اللہ رب العزت اس کو عطا بھی کرے گا اس کا دامن بھی بھرے گا سبحان اللہ امام رضا علیہ السلام کا یہ واقعی ایسی طریق ہے جب غلام کو جب عطا کیا تو غلام نے گننے شروع کرتے تو ایکسائل نے گننے شروع کرتے مولا کہ غلام نے کہا یا لیم تو نے کوئی کرز لینا تھا کہ گننے شروع کر دیں کہتا جاؤ 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 تم اپنا کام کرو اس لئے امام رضا علیہ السلام شکایت کی مولا کہ آپ نے اس کو کرز دینا تھا آپ نے تو دروازہ کھول کے اس کو تحلی پکڑا کے دروہ ٹھک سے بند کر دی ہے اور یہ گننے شروع کرتے ہیں فرمائے اس کو گننے دو اس لیے کہ اس نے ہاتھ پھیلا کے اپنی عزت کو نیلام کیا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی عزت کی کتنی قیمت پڑی ہے مولا اللہ علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت برف کی مانے دے جب وہ ہاتھ پھیلا ہے تو اپنی گل جاتی ہے سوال سے منع کیا گیا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائل کو خالی نہ لٹا یہ تو اہلِ بیعت کی بات ہے کہ انسان مانگتا اپنی اجس کے مطابق ہے اہلِ بیعت عطا اپنی شان کے مطابق تھی ہے اہلِ بیعت کی بات ہے اہلِ بیعت کے خداوند زلجالال کی عطا کا اندازو میں تمام دوستوں کا بڑا ممنون ہوں اور میں تمام دوستوں سے آج اپنے مہمانوں سے کہہ رہا ہوں I love you خدا کی قسم اللہ تعالی ہمارے ان علماء اکرام کو سلامت رکھے اور ان کے اس جذبے اور علم کو سلامت رکھے اب سوچئے گا جو ان کی گفتگو ہے اس میں کہ وہ جب مدینہ شریف میں مکہ شریف میں جب آپ رمضان میں روزہ کھول رہے ہیں تو لوگ آپ کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں آپ کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں جب آپ کربلا جاتے ہیں جب آپ نجف سے کربلا سفر کرتے ہیں لوگ ہاتھوں میں لے کے آپ کے پاؤں دھو دھو کے کیوں صاف کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لئے اپنے اوقات اور حیثیت سے زیادہ لا کر وہاں کیوں دے رہے ہوتے ہیں یہ سودا اللہ تعالیٰ سے کاروبار ہے اور اس کا عجر جب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں ملے گا وہ عجر بتایا کیا ہوگا یہ بتایا جائے گا کہ یہ صاحب کون ہے پھر ایک دوسرا فرشتہ کہے گا ان کا نام محمد ہے